ایسی عزتی گزارے گا کارنر کے دل کوئی اس کی شکیت کرنے والا ہوتا کے تنبار بھی بیادہ کی سفندے نے مجھے اپنی زبان سے تقریف پہنچائی تھی یا اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے ایک زند پہنچائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون سالم المسلمون اپنی سانی ہی بن جدی مسلمان تو وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان پانفوز رہے زبان اور ہاتھ سے اس حدیثِ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا تذکرہ فرمایا پھر ہاتھ کا تذکرہ فرمایا وجہ کیا گیا زبان کو پہلے تذکرہ کیوں کیا گیا اور ہاتھ کا کیوں بات میں کیا گیا تو مہندسی نظرات فرماتے ہیں ہاتھ کا بات میں اس کی کیا گیا کیونکہ ہاتھ سے جب بندہ کسی کو تقریف پہنچاتا ہے تو اس کو نظر آرہا ہو تو تقریف پہنچا سکتا ہے اور پھر اس کو دیکھ رہا ہو قریب ہو تو تقریف پہنچا سکتا ہے دور ہو تو نہیں پہنچا سکتا زبان ایسی چیز ہے بلتہ نظر نہ آرہا ہو تو پھر بھی تقریف پہنچاتی ہے بلتہ دور ہو تا بھی اس کو نہیں چھوڑتی بلتہ بلتہ نظروں سے غیب ہو کسی اور شہر کے اندر ہو اس کی پورا ہی بات گیان کرتی ہے بلتہ کہ کوئی بلتہ دوسرے مولد کے چلا جائے اس کی بھی غیبت کرتی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتی یہاں تک بلتہ ہوں اندر دنیا سے بھی چلا جائے جب لوگ بات دخواہ اس کی بریائی بیان کرتی ہے برا یہ دیان کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ زبان بھی تقریف سب سے زیادہ ہے کسی لیے تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بلتہ مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے گا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک وہ چیز جو تمہاری نام کے ترمیاد ہے یعنی شرم کا اور دوسری کو چیز جو تمہاری جب لوگ کے ترمیاد ہے اس دو چیزوں کی